بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی میمبرز کو میرا سلام تو جناب آپ جہاں رہیں خوش رہیں کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو بھئی ہم بنا رہے ہیں بہت سمپل اور ایزی انداز میں یمی سا دہی چکن مسالہ تو یہ ہیں اس کے انگریڈیاں یہ میں نے لیے ہیں دو عدد پیاس لیے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائیں گے چھے سے سات عدد ہری مرچ اور بھئی یہ دہی ہے تین سو گرام اور یہ زیرہ ہے جسے میں نے بھون کر بارک پیس لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ تو جناب یہ ہیں ہمارے دہی چکن مسالہ کے انگریڈیاں تو بھئی اب اسٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی تو رہیے گا میرے ساتھ ساتھ میں کٹ کر رہی ہوں پیاس کو جو میں نے دو عدد پیاس لیا ہے اس میں اس کو میں رفلی سا کٹ کر رہی ہوں کیونکہ بھئی اسے کرنا ہے گرائنڈ ہری مرچ کے ساتھ تو اس کو ہم رفلی سا کٹ کر لیں گے تاکہ آسانی سے یہ ہماری گرائنڈ ہو جائے تو بھئی اسی کا اصل مسالہ بنے گا تو دیکھتے رہیے میری مزیدار سی یمی سی ریسیپی یہ کچھ مزیدار اور یمی سی اور کھٹی کھٹی سی بننے والی ہے اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کی پوری فیملی کو یقیناً بہت پسند آئے گی تو بھئی اگر آپ اسے ٹرائی کریں تو مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ یونیک سی ریسیپی تو بھئی یہ دیکھئے میں نے کٹ کر لی ہے پیاس اور اسے ہم کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے گرائنڈ جس کا ہم نے بنا لینا ہے اچھے سے پیسٹ تو جناب اس کے علاوہ اس میں نمک جائے گا حضب زائقہ اور بھئی اس میں جائے گا تقریباً دھائی سو گرام آئل تو یہ دیکھئے میں اسے جگ میں ڈال رہی ہوں اور اب بس اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور اسے اچھے سے پیسٹ بنانا ہے تو جناب اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے سمپل سمپل ریسیپی تو بھئی مجھے فیڈ بیک ضرور دیں یہ دیکھئے میرا آئل گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اب یہ اس میں شامل کرنے لگے ہیں ہم پیاز اور ہری ملچ کا پیسٹ جو ہم نے آلڈری پیس لیا تھا تو بھئی آپ کریں گے اس کی اچھے سے بھنائی اور بھئی اس میں ایٹ کریں گے ہم یہ چکن جو میں نے اچھی طرح سے دھو لی ہے اور بھئی چکن کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں تو ویورز آپ ہیں میرے فیملی میمبر آپ جڑے رہتے ہیں میرے چینل کے ساتھ مجھے اچھے اچھے کامنٹس آتے ہیں تو بھئی دل بڑا خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے اور اچھی اچھی ریسیپیاں لے کر آؤں تو بھئی یہ دیکھئے ہمارا چکن اس پوائنٹ پر یہ دیکھئے اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہے اور یہ ہمیں اچھی طرح سے کر لینا ہے اس کی بھنائی اور بھئی یہ بھنائی کرتے ہوئے یہ چکن ہمارا گل بھی جائے گا اچھے سے اور بھئی آرام سے تیار ہو جائے گا ہمارا یمی سا چکن مسالہ تو دیکھتے رہیے میری ریسیپی اب اس میں جائے گا یہ تقریباً تین سو گرام دہی تو بھئی تبھی تو اس کا نام ہے دہی چکن مسالہ تو جناب میں اسے بھون رہی ہوں اس کے علاوہ مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی کچھ اچھی سی بات کہ بھئی ہمارا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا تھا تقریباً سیکنڈ لاس ویلوگ میں میرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں پر بہت سی عذیتیں کفار کر رہے تھے اور مسلمان بہت ہی عذیتوں میں مبتلا تھے تو پھر ہوا یہ کہ آقا دو جہاں تاجدار کونوں مکان حضرت محمد مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو بھئی کہتے ہیں نا کہ ہجرت میں تو برکت ہے تو مسلمانوں کو آپ نے کہا کہ حبشہ کی طرف تم ہجرت کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت رحم دل ہے تو ویورز یہاں میں آپ سے شیئر کریں اپنی ریسی پی یہاں میں نے نمک ایٹ کیا ہری مرچ ایٹ کی ہیں اس کے علاوہ اس میں اب جائے گا یہ زیرہ کٹاوہ اور بھئی جائے گی تقریباً ایک تی سپون اس میں کالی مرچ پاوڈر اور بس ہمارا یہ یمی سا چکن مسالہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو ویورز جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں بارہ تو مرد تھے اور چار عورتیں شامل تھیں تو یہ مسلمان تقریباً سولہ مسلمان جنہوں نے شروع میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تو بھئی انشاءاللہ میں آئندہ آپ کو بتاؤں گی اپنے نیکس ویلوگ میں حبشہ کی ہجرت کے متعلقے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں پیش آئیں وہاں نجاشی نے ان کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ کیا تو انشاءاللہ یہ آپ سنیں گے میرے نیکس ویلوگ میں اور یہ دیکھئے بھئی آپ سے باتوں باتوں میں اور آپ سے کچھ اچھی سی بات شیئر کرنے میں بھئی بریڈی ہو چکا ہے میرا چکن مسالہ یہ دیکھئے یہ ہے اس کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو بھئی کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جھٹ پٹ ریسیپی میری کیسی لگی اور بھئی اگر آپ اس کو فالو کریں اور ٹرائی کریں تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور بھئی کنیکٹیڈ رہیے گا میرے چینل کے ساتھ لائف ان کراچی کے ساتھ کیونکہ بھئی یہاں ملتی ہیں آپ کو نہ صرف ریسیپی بلکہ اچھی اچھی بات ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ